السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب کیریل سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میری حسین ہی رکھ رہی ہے میں ویڈیو شروع کروں مجھے پار بار آر جے محمد صاحبہ اور تفسب نابی جو یوٹیوب الخاتون ہیں ان کی باتیں یاد آرہی ہیں ان کا جھگڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور ان کے ایک دوسرے وہ جو ایک دوسرے کے راز کھول رہی ہیں جس طرح ایک دوسرے کی ویڈیو سامنے لانے کی باتیں کر رہی ہیں اس سب پہ آگے چل کے مزید بات کریں کہ سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاسٹ تک واش کرنا ہے ویڈیو بہت زیادہ بس اتار ہونے والی ہے ویڈیو کو لائک آپ لوگوں نے کرنا ہے چینل پہ اگر آپ لوگ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور رات سوری کل میری جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس پہ اصنب خوجی جو انکل ہیں جو چاچا کے نام سے مشہور ہیں ان کے بھی کمنٹس آئے تھے ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک واش کرنا ہے اچھا جی مزید میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑے سے کلپس بھی شیئر کی ہیں کل ہم لوگ شاپنگ کے لیے بھی کہتے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے تو وہ کلپس بھی میں نے تھوڑے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اچھا جی اب سب سے پہلے آر جی محوش صاحبہ کی بات کر لیتی ہوں جو کل ان کی ویڈیو آئی ہے ان کے اپنے چینل یعنی کہ آر جی محوش پہ تو اس پہ ان کی ویڈیو آئی ہے جس سے مجھے اب صاف صاف یہ پتہ چل گیا ہے کہ جس طرح سونیا اور یتیم ڈراما کر رہے ہیں جس طرح باقی سارے یوٹیوبرز ابھی رمضان شریف میں ڈرامے کر رہے ہیں انہوں نے بھی ڈراما ہی کیا تھا صرف اور صرف ویوز کے لیے چھگڑے کا جو انہوں نے کیا تھا یہ صرف اور صرف ڈراما تھا اور باقی مجھے یہ بھی پکا یقین ہے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو عورت جو بسوں نامی خاتون ہے یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے ڈراما کر رہی ہے یہ لوگ صرف اور صرف پیسوں کے لیے ڈالرز کے لیے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ عزتیں ان دونوں عورتوں کی نہیں ہیں ٹھیک ہے پتہ ان کی ویڈیو سے پتہ چل گیا ہے دونوں کی ویڈیو سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ دونوں ہی دو نمبر عورتیں ہیں کوئی بھی یہاں پہ ان دونوں میں سے شریف زادی نہیں ہے کیونکہ آر جے مہوی صاحبہ نے جو تبسم کی وائس لگائی ہے اس سے اس کی اصلیت پتہ چل چکی ہے اور تبسم صاحبہ نے جو آر جے مہوی صاحبہ کی ویڈیو کل شیئر کی تھی فیوی صاحبہ کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا چوتھے پانچ میں سے یاد آیا میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ابھی چوتھا بندہ تلاش کر رہی ہے جبکہ اسلم خوجی انکل چاچو جو ہیں انہوں نے کمنٹس کیا انہوں نے کہا کہ نہیں میں پانچوان ہوں یہ پانچوان بندہ تلاش کر رہی ہے نکاح کے لیے شادی کے لیے ان کے بھی کل کافی سارے کمنٹس آئے تھے میں سب سے پہلے آپ کو ان کے کمنٹس دکھاتی ہوں اور کیونکہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا ہے کوئی وہ جو ہے ان کے ساتھ لنک ہے اس وجہ سے میں ان کے کمنٹس آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں انہوں نے کل میری ویڈیو پر اسلم خوجی انکل نے کمنٹس کیا وہ کمنٹس آپ لوگ دیکھیں یہ اسلم خوجی انکل کے چاچو کے کمنٹس ہیں جو آپ لوگ بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سکرین روک کے دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا کچھ چیزیں ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے آپ فیس بک پہ چیک کیجئے گا اور ان کو جواب دیجئے گا کیونکہ میں ڈریکٹ آپ سے بات نہیں کر سکتی اور اگر آپ کے پاس سچ میں کچھ ہے اور آپ میرے بھائی سے بھی رابطہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ڈریکٹ مجھے سینڈ کرنا چاہتے ہیں مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹا پہ رابطہ کر کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ سینڈ کر سکتے ہیں باقی بات میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی اس کے لئے آپ کو میرے بھائی سے رابطہ کرنا پڑے گا اس نے آپ کو میسیج کیا ہوئے انکل جی اگر آپ کے پاس سچ میں کچھ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے چینل سے جو ہے آپ کی میں آواز اٹھاؤں آپ کی بات کروں تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بھائی کو جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ فیس بک پہ سینڈ کر دیں اس نے آپ کو میسیج کیا ہوئے باقی اگر آپ اسے نہیں کرنا چاہتے میرے انسٹاگرام پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنے انسٹاگرام کا بھی لگایا ہوئے تو اس کے علاوہ میں آپ کے بارے میں بھی مزید کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں زیادہ آپ کو نہیں جانتی بس آپ کا نام سنا ہوئے اس کے علاوہ پھر میں آپ کے لئے کیا بات کروں تو جب آپ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ سینڈ کریں گے پھر آپ کے لئے بھی ویڈیو بنائی جائے گی انشاءاللہ تو چلیں ابھی آر جی مہوی صاحبہ کی بات کرتے ہیں آر جی مہوی صاحبہ کے جو پہلے دو ویڈیوز آئی تھی ایک توachtsم نامی جو خاتون ہے اس کے چینل پہ آئی تھی اور آر جی مہوی صاحبہ کا جو اپنا چینل ہے ایک ویڈیو اس چینل پہ آئی تھی اور اس چینل پہ آئی تھی جو آر جے میوی صاحبہ کا اپنا اوفیشل چینل ہے اس چینل پہ جو ویڈیو آئی تھی وہ ان کے اسبن نے ڈیلیٹ کر دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سہارا لیا تھا اپنی بیسٹی کا جو کے بعد میں ان کی بیسٹی کا باعث بنی اچھا جو وہ خاتون ہے تبسم نامی جو خاتون ہے جنہیں میں کل بڑی عزت دے رہی تھی پتہ چلے ہے کہ وہ بھی کوئی نیک خاتون نہیں ہے ہمارا تو رییکشن چینل ہے ہم جس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو بنا دیتے ہیں رییکشن ویڈیو بنا دیتے ہیں تو میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق واسطہ تو ہے نہیں میں کوئی ان کی ذات پر پرسنل تو بات کر نہیں سکتی لیکن جتنا میں نے ان کو سنا جتنی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تو پتہ یہ جنہ ہے کہ جناب وہ بھی کوئی نیک خاتون بلکل بھی نہیں ہے وہ آرجے مہوی صاحبہ کے بلکل شانہ بشانہ گھڑی ہوئی ہیں اچھا جی مزید جو میں ان دونوں عورتوں کے بارے میں ایک بات کرنے والی ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کریں اور نہ بھی کریں تو آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا جو بات آگے کرنے والی ہوں آپ لوگوں کو ایگری کرنا پڑے گا یہ دونوں عورتیں ڈراما کر رہی ہیں کیونکہ عزت تو ان دونوں کی ہے نہیں خاندان ان دونوں عورتوں کی ہے نہیں بلکل لاواریس عورتیں ہیں تو یہ دونوں عورتیں ڈراما کر رہی ہیں پہلے آج یہ مہوی صاحبہ اپنے ہزبن کے ساتھ ملکہ ڈراما کر رہی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج یہ مہوی صاحبہ ہر دو چار مہینے کے بعد یہ ڈراما کرتی ہیں اپنے ہزبن کے اوپر دعوے کرنے کا اور پتہ نہیں عدالتوں میں گسیٹنے کا یہ سب کچھ یہ ڈراما کرتی رہتی ہیں ان کی عادت بنی ہوئی ہے اور ویسے بھی ان کو شور چینج کرنے کی بیادت بنی ہوئی ہے بار بار تو یہ انہوں نے ڈراما کیا ہوا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے مہینے اب انہوں نے اپنی دوست کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر دی ہے اور اگر یہ جھگڑا سچ میں بھی ہو گیا اتفاق سے مطلب سچ بھی ہو گیا اب یہ لوگ اسے صرف اور صرف ویوز کے لیے یوز کر رہے ہیں یہ دونوں دونوں ہی صرف اور صرف پیسے کے لیے چند ٹکوں کے لیے چند روپوں کے لیے ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہی ہیں یہ دونوں خاتون ورنہ آپ لوگ خود بتائیں کہ دونوں عورتیں ہوں سرائی کی اور ہوں پنجاب کی جنوبی پنجاب کی ٹھیک ہے اور رہی بھی پوری زندگی وہاں پہ ہوں اور جب ان کا جھگڑا ہو پھر یہ بات کریں اردو میں تو ایسا کیسے ممکن ہے کوئی مجھے سرائی کی بندہ یا بندی یہ بتا دے کہ یہ اتنے اسٹائل بنا بنا کے اردو میں جھگڑا کیسے کر سکتی ہیں جبکہ آرجی مہوی صاحبہ نے ان خاتون کی جو وائز سنائی ہیں جو اپنے شوہر کو گانیاں دے رہی ہیں وہ سرائی کی میں دے رہی ہیں تو جب یہ خاتون آرجی مہوی صاحبہ کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں ان کے ساتھ غصہ کر رہی ہیں پھر یہ اردو میں کیوں بات کر رہی ہیں میں نے اپنے خاندان میں اپنے خود کے خاندان میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو انگلیش بھی بولتی ہیں ساری زندگی لندن امریکہ میں بھی رہتی ہیں لیکن جب انہیں اولاد پہ اپنی اولاد پہ بھی غصہ آتا ہے اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کو جو ہے سرائی کی نہیں آتی تو پھر بھی جب جوتے مارنے کی بات ہو اپنی اولاد پہ غصہ نکالنے کی بات ہو تو وہ جوتا نہیں کہتی وہ کھلا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کھلے مار مار کے اس کا مو توڑ دینا اور دوسری طرف یہ عورتیں ہیں جو ساری زندگی پنجاب میں رہی ہیں سرائی کی ویڈیو میں بھی بولتی رہتی ہیں ان کا جب جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ اردو میں سٹائل بنا بنا کہ ایک دوسرے کو کلیر آوازیں نکال کے جو ہیں گانیاں بھی دے رہی ہیں اردو میں بات کر رہی ہیں تاکہ ساری آڈینس کو سمجھ آئے تاکہ ویوز زیادہ آئیں اردو میں جھگڑا ہوگا تو ویوز زیادہ آئیں گے سرائی کی کسے سمجھ آئے گی مطلب سرائی کی تو چند جو لوگ سرائی کی ہوں گے ان کو سمجھ میں آئے گی اور نئی نسل جو ہے آج کل تو ماں باپ نے سرائی کی بچوں کو سکھائی نہیں ہے جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے انہوں نے ویڈیو اردو میں بنائی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے بست پلا لیں یہ دونوں عورتیں صرف اور صرف چند ویوز کے لیے چند ٹکوں کے لیے ویسے بھی یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والی عورتیں ہیں تو چند ٹکوں کے لیے یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہی ہیں ایک دوسرے پہ بات کر رہی ہیں اور ایک دوسرے پہ اتنے گھٹیاں اور واحیات الزامات بھی لگا آ رہی ہیں اور یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو تبسم نامی خاتون ہے وہ زیادہ لالچی عورت ہیں کیونکہ وہ زد پیڑی ہوئی ہیں کہ میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرنی ویسے تو ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتی ہے اگر آر جی مہویس صاحبہ نے اپنی مرضی سے ویڈیو ان کے ساتھ بنوائی تھی تو اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ویڈیو جو تبسم نامی خاتون ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں یا نہ کریں ان کا چینل ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن باتوں سے وہ عورت زیادہ لالچی لگ رہی ہے جس طرح سے کل اس نے ایک دن میں پانچ ویڈیوز اپلوڈ کی اور ابھی بھی مسلسل ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ زیادہ لالچی عورت ہے اس چیز کا لالچ ہے کہ میرے پاس ابھی کیونکہ ویڈیوز آنا شروع ہوئے ہیں تو میں نے رکنا نہیں ہے میں نے ویڈیوز پہ ویڈیوز لینے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی جا رہی ہے اور پھر جس طرح سے اس نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ میرے حق میں کوئی بھی ویڈیوز وغیرہ بھی نہ بنائی جائیں میری ویڈیوز سے کلپس کٹ کے بھی اپنی ویڈیوز میں نہ لگائے جائیں یہ ایک لالچی بندے کی نشانی ہوتی ہے اس طرح کی حرکتیں کوئی لالچی بندہ ہی کرتا ہے کہ میری ویڈیوز اٹھا کے اپنے چینل پہ کوئی بھی نہ لگائے صرف لوگ آگے میری اریجنل ویڈیو ہی دیکھیں مجھے ہی ویوز ملیں تو یہ لالچی ہونے کی نشانی ہے اور دوسری طرف جو آر جے میری صاحبہ اپنے اور اپنے شہر کا رشتہ خراب ہونے کی بات کر رہی ہیں اور ٹائٹل انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا رشتہ خراب کرنے میں اس بغیرت اس کا عورت کا ہاتھ ہے آر جے میری صاحبہ اتنی بڑی بات آپ کیسے کر سکتی ہیں مطلب ٹائٹل جو آپ نے لکھا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے اس میں کیا لکھا ہے کہ اس بغیرت عورت کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو رہے حالانکہ آپ خود اس کے پاس گئی ہیں وہ عورت آپ کے پاس نہیں آئی کہ آپ ویڈیو بنائی ہیں جو ڈراما آپ دونوں خاتون مل کے کر رہی ہیں یہ آپ دونوں کی رضا مندی سے ہے پھر آپ کیسے کسی کو کریڈٹ دے سکتی ہیں کہ اس نے آپ کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے یا اس نے کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ سب کو صاف صاف نظر آ رہے کہ کس نے کیا کی ہے پاس جائیں اسے مدد مانگیں اور اگر آپ سچ میں اس کی ہیلپ لینا بھی چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا تو کم از کم ذہن دیا ہے آپ اس عورت سے ایک نیا چینل بنواتی کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ جو بھی آپ نیا چینل بناتی تھی تو اس پر ریپورٹ آ جاتی تھی یا اس پر سٹرائک آ جاتی تھی تو آپ اس عورت سے اپنا نیا افیشل چینل بنوائے لیتی وہ زیادہ بہتر نہیں رہتا بجائے یہ سارے ڈرامے کرنے کے اور کھیل کھیلنے کے اور ویسے بھی بقول آپ کے آپ کے اتنے سارے جو لوگ ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس میں ایک اسلم کھو جی چاچو انکل جو بھی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا سکتے تھے اس کے علاوہ اور بھی آپ کے جو جاننے والے ہیں لوگ جنہیں آپ کا دوست بھی کہتے ہیں ان میں سے جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کے جنہیں دشمن ہیں لیکن آپ کے پیچھے پڑے ہیں ابھی تک بھی آپ ان میں سے کسی کو آزما سکتی تھی آپ نے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں آزمایا ان کو کم از کم آپ ایک موقع دے کے دیکھتی بجائے اس کے کہ آپ اس کٹیہ عورت کے پاس جاتی اور وہ آپ کا گھر خراب کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے وہ بے غیرت عورت ہے بقول آپ کے تو اس کے پاس جانے سے بہتر ہوتا کہ آپ ان میں سے کسی کو آزما تھی جو اتنے سالوں سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی مرد آپ کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان مردوں میں سے کسی کے پیچھے پڑی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ آپ ایسا کر سکتی ہیں آپ ایک لالچی عورت ہیں آپ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں تو آپ اگر کسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ان میں سے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد آپ کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہوتا تو آپ اسے ضرور آزماتی آپ اسے ضرور کہتی کہ میرا اس موقع پر ساتھ دو اگر تم سچے ہو اگر تم میرے پیچھے پڑے ہوئے اگر تم اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو مطلب مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اس موقع پر آپ انہیں ضرور آزماتی چلیں جی مزید آر جے محوی صاحبہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے پاس اس عورت کی نازیبہ ویڈیوز نازیبہ تصاویر آ چکی ہیں مجھ سے لوگوں نے رابطہ کر لیا ہے اور وہی باتیں کہ میں وقت آنے پر شیئر کروں گی جو کہ جھوٹ ہوتا ہے جو کہ فضول فالتو میں ٹائمز آیا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں سریف اور سریف ویوز کے لیے جو ڈرامے ہوتے ہیں ہر یوٹیوب انٹیوبر جو ہوتا ہے وہ ویوز کے لیے اسی طرح کی ڈرامے کرتا ہے اور کرتی ہیں جس طرح آر جے محوی صاحبہ کر رہی ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے شیئر کرنے کے لیے وہ پھر اس طرح سوچتے نہیں رہتے وہ باتیں نہیں کرتے وہ آکے ڈریکٹ ویڈیو میں شیئر کر دیتے ہیں جیسے اس خاتون نے بھی کیا جیسے اس خاتون نے بھی کیا تھا جب آپ ان کے گھر گئی تھی انہوں نے آپ کی ویڈیو بنا کے فورا اپلوڈ کر دی تھی تو اس طرح کرتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اور جیسے آپ نے بھی کیا آپ نے اس عورت کی وائس لگائی جو اس کے شوہر نے آپ کو سینڈ کی اور مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آرہی جو بات سوچ سوچ کے مجھے ہسی آرہی ہے کہ جیسے ہی اس عورت کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا شوہر کے ساتھ جھگڑا ختم ہو گیا شوہر جو پہلے اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہا تھا ابھی وہی شوہر اس کی ویڈیوز فیس بک سے اٹھا کر اس کے چینل پر لگا رہا ہے کون ہی ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں کل تک جس شوہر کے ساتھ شدید جھگڑا تھا اور اس عورت کے ساتھ مل کے یہ عدالتوں کے چکر لگا رہی تھی آج وہ شوہر اس عورت کے خلاف ساتھ میں ہے مطلب اب پارٹ کیاں چینج ہو گئی ہیں مطلب آر جی مہویز صاحبہ جب ان کا شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور جب اس عورت کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ شوہر کے ساتھ ہو جاتی ہیں مطلب لوٹا بنی ہوئی ہیں آر جی مہویز صاحبہ مطلب یہ کیسے پلان کیسے چینج ہو گیا پہلے تو جھگڑا ہزمن وائف کا تھا پھر جب ہزمن وائف کا جھگڑا عروج پہ تھا بہت زیادہ عروج پہ تھا اس ٹائم پہ ان کا آر جی مہمی صاحبہ کا اپنی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور پھر جو ہزبن وائف کا جھگڑا جو اتنے عروج پہ تھا اتنے زوروں شوروں پہ تھا وہ ایک دم سے ٹھوش ہو گیا اور ان دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا یہ کیا چل کیا رہا ہے مجھے کچھ سمجھا دے کہ یہ چل کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ نادان لوگوں کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ڈرامے ہیں ویوز کے لیے جھگڑے میں اردو بولنا ایک دم سے جھگڑے کا رخ چینج ہو جانا ایک دوسرے کے خلاف اتنے سارے پروف آ جانا یہ ساری چیزیں یہ سب کے سب ڈرامے ہیں ویوز کے لیے یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والی عورتیں ہیں دونوں ورنہ وہ جو خاتون ہیں وہ بھی کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے کہ میرے لئے کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے میری ویڈیوز اٹھا کے کوئی نہ لگائے یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ صرف اور صرف ویوز کے لیے وہ عورت ڈرامے کر رہی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے حق میں ویڈیو بنائے گا یا میرے کلاب بھی ویڈیو بنائے گا اور میری ویڈیو اٹھا کے لگائے گا تو اس کے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے اسی وجہ سے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میری ویڈیو کسی نوٹ آگے لگائی یا میری کوئی بات کی تو میں ہائی سٹرائک بھیجوں گی اس نے صاف صاف کہہ دیا تو جناب ہم نے تو ویڈیو بنا دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ دونوں خاتون مل کے کیا کرتی ہیں کیونکہ بڑی خطرناک عورتیں ہیں یہ دونوں کی دونوں بڑی خطرناک عورتیں ہیں چلیں جی بس فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے بات ہوگی اور چاچا جی کے لیے میں پھر سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اگر سچ میں کچھ ہے چاچا اسلام کو جی اگر آپ کے پاس سچ میں کچھ چیزیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناوں میں آپ کی آواز بنوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بھائی سے رابطہ کریں انہوں نے آپ کو فیس بک پر میسج کر دیا ہے آپ ان سے ڈریکٹ رابطہ کریں مطلب آپ کے پاس جو بھی چیزیں آپ انہیں سینڈ کریں اور وہ میرے پاس آئیں گی چیزیں تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ